نمشکار میں ہوں پوانتیاگی ڈلی کے ایل جی نے کیجری وال کو ایک بار پھر سے جھٹکا دیا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کیجری وال کوئی نرنے کریں اور اس میں ٹکراؤ نہ ہو کبھی کبھی وہ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں کیندر کے ورود پہنچ جاتے ہیں ایل جی کے ورود پہنچ جاتے ہیں اب ان کو کون سمجھائے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جب کیندر سرکار نے کوئی قانون بنا دیا دونوں صدنوں سے وہ پاس ہو گیا اس میں ایک بار تیہ ہو گیا کہ جو بھی انتم نرنے لیں گے وہ دلی کے ایل جی لیں گے آپ نے جو چلایا تھا کہ یہ ایل جی کہاں سے آ گیا ہمارے سر پر بیٹھ گیا یہ ہوتا کون ہے میرا تو ٹیچر نے بھی کبھی ہوم وقت چیک نہیں کیا یہ ہماری فائلوں پر چیکنگ بٹھا دی اس نے یہ ہوتا کون ہے تو اس کا جواب کیندر سرکار نے بڑے سب طریقے سے پڑے لکھے طریقے سے کیجریوال جی کو دیا کہ بھئی آپ پونڈ راج میں نہیں ہیں آپ ایک کیندر ساسد پردیش میں ہیں اور اسی لیے آدھا عدکار آپ کو ہے اور اس میں بھی سیدھا سیدھا سپریم کورٹ میں بھی جب یہ پہنچے تھے تو سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ لو این اوڈر کی سیچویشن تو کیندر سرکار سمالے گی وہ آپ کا کام نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ جو ہے کمیٹی بناتے ہیں اور انہوں نے اپرادک معاملوں کی جانچ اور گڑوتہ کے لیے یعنی کسی کی سجا ماف کرنی ہے اس کے لیے وہ کمیٹی بنائی جاتی ہے اس میں اب یوجن کو سنشت کرنے کے لیے انہوں نے ایک استھائی سمیتی بنائی تھی اور وہ سمیتی آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے بنا کر اس میں کیا کیا تو اس میں جو ہے انہوں نے اس سمیتی میں استھائی اور اترکت استھائی وکیل کو اس میں جگہ دی تھی جو اسٹھائی وکیل ہے اس سمیتی میں اس کو جو ہے انہوں نے ادیکش بنایا اور جو اترکت اسٹھائی ہے اس کو سمیتی کا سدس بنا دیا جبکہ وہ جو ہے خود جانچ کے دائرے میں آتے ہیں بھئی وہ ایک نچلے استر کا عدیقاری ہے جو آئیے صدقاری ہے اور گرہ منترالے کے عدین ہے تو آپ کسی کو وہ پاور کیسے دے سکتے ہیں اور اسی لیے ڈلی کے ایل جی نے یہ اوبجیکشن لگایا اور سمیتی بھنگ کر دی اور بھنگ کرنے کے بعد اس میں اب کیا کیا ہے ڈلی کے ایل جی صاحب نے پرمک سچیو جو گرہ ہیں ان کو عدیقش بنایا ہے اور پرمک سچیو قانون اس کے سدس ہیں اور ایک ابھیوجن ڈائریکٹر کو سدس بنایا ہے اور وشیش پولیس جو ڈلی کے ہیں ایک چوتھا میمبر ان کو بنایا ہے چار لوگوں کی یہ سمیتی ہے اور اب آپ سمیتی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں پولیس کا آئیوکت ہونا بہت ضروری ہے کیجریوال صاحب نے تو وکیلوں کے آدھار پر سمیتی بنا دی جو وہ چاہیں گے وہ ہوں گے جس کو چاہیں چھوڑ دیں جس کو چاہیں سجا ماف کر دیں تو یہ تیاری چل رہی تھی کہ اپنے جو لوگ پھنسے ہیں ان کی سجا ماف کرا دیں اب یہ چال چلی نہیں کیونکہ ڈلی میں ایل جی بیٹھے ہیں سوچئے اگر ڈلی میں ایل جی کے پاس یہ ادھکار نہ ہوتے تو کیجریوال جی کیا کیا کر سکتے تھے آپ نے دیکھا جب یہاں اندولن کاری بیٹھے تھے سڑکوں کو گھیر کر بورڈر کو گھیر کر جو سی اے کا پروٹیسٹ کر رہے تھے اس سمیہ جو کرسی اندولن پہ سڑکوں کو گھیر کر بیٹھے تھے اس سمیہ دونوں سمیہ یہ سرکار ان کے ساتھ کھڑی تھی ان کے منتری ماں سواگت کر رہے تھے چاہے شاہین بھاگو پھر چاہے وہ کرسی اندولن والے ہوں اب سوچ یہ ایک چنی ہوئی سرکار اپنی ہی راج کی پبلک کو پریشان کرنے والے لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے کیسی آراج اکتا ہے اپنی ہی راج میں چنی ہوئی سرکار یہ دھرنے اور پردرشن کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ریل بھون کے سامنے کس طرح سے دھرنا اور پردرشن کیجریوال خود دھرنے میں بیٹھ گئے یہ ایک پہلی بار ہوا ایل جی کے ہاؤس کے بھار دھرنا دینے لگے اور تہور وہاں سوپے پر پسر گئے میڈیا دکھا رہا ہے کہ صاحب لیٹے ہیں ہم تو لیٹے ہیں صاحب ہم تو تب جائیں گے پہلے بلائیں ہمیں ناٹک نوٹنکی کا اس طرح کا کام ہو رہا ہے ملہب ایک مجاگ بنا کے رکھ دیا ہے کانون کو اور اس لئے دلی کے ایل جی نے یہ ٹپنی کی اور انہوں نے کہا دیکھئے سپریم کورٹ کے بھی آدیش کی یہ اویلہ دلی سرکار نے کی ہے سپریم کورٹ نے سات جنوری دو ہزار چودے کو گجرات راج بنام کشن بھائی کے معاملے میں سیدھا سیدھا نردیس دیا اور ان کا نردیس تھا کہ پرتیک راج کا گرہ ویباغ اور پولیس اور ابیوجن ویباغوں کے ورشتہ دکاریوں کی ایک سمیتی کا گھٹن ہوگا انہیں ہی جانچ کی جمعے داری دی جائے گی کسی بھی معاملے میں اپراد میں جو جانچ کرنے والی سمیتی ہوگی یہ گجرات راج کو ملا کہ راج کا گرہ ویباغ پولیس اور ابیوجن ویباق کے برشتہ دکھا رہی ہیں جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اندر کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی عدکار نہیں ہے اس کے بابجود بھی اڑبندی دکھانا اس کے بعد بھی سپریم کورٹ پہنچ جانا اور یہ امید رکھنا کہ سپریم کورٹ میں لٹکا جھٹکا کے آپ جو ہے مدے کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کرو گے پھر وکٹم کار کھیلیں گے ہمیں دیکھئے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے بھئیہ کام کیا کر رہے ہو آپ آپ رادیوں کی سجا کیسے کم ہو یہ کام ہے پل بناو اسکول بناو اسپتال بناو پانچ سو اسکولوں کا وعدہ آپ نے کیا تھا کہ اجریبال جی کتنے بنے ہیں پتا ہے سکسٹی سیون ماتر سکسٹی سیون جو یہ کہتے ہیں نا ورڈ کلاس ہم نے دلی بنائی ورڈ کلاس اسکول بنائے لوگوں کو بھرم میں مت ڈالو آپ نے پانچ سو کا وعدہ کیا سکسٹی سیون بنائے کیوں بھائی باقی کہاں گئے کوئی کام کرو گے نہیں پل کتنے بنائے بتائیں جرہ ہسپٹل کتنے بنائے بتائیں جرہ محلہ کلینک بنا دیا سڑک کے کنارے ڈبا کھڑا کر دیا اب اس میں آپ دھوپ ہو گرمی ہو برسات ہو آپ بخار میں تپ رہے ہیں نہ وہاں بیٹھنے کی کرسی ہے نہ آپ کو چھائیں ہیں آپ کھڑے رہیے دھول دھکڑ آگے پیچھے ٹریفک چل رہا ہے آپ دمیں کی سکا رہے ہیں ویسے ہی مر جاؤ گے وہاں کھڑے ہو کر لیکن صاحب ورڈ کلاس ہیں وہ تو اپنا علاج کرائیں گے میدانتہ اسپٹل میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے پڑھنے کے لیے ویدیشوں میں پبلک کو کہیں گے ورڈ کلاس اسکول ہے بھئیہ ورڈ کلاس ہے تو اپنے بچے کیوں نہیں پڑھائے اور یہ عام آدمی مفلر باندھنے والے خانسنے والے بار بار خانسی میں آج حالت دیکھ رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کروڑوں روپے کا رینویشن ہوا ہے مکان میں یہ ہر معاملے میں وہ معاملہ کرنا ہے جس میں ٹکراؤ پیدا ہو جس پر سوال کھڑا ہو اور اسی لیے یہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ال جی کی بات میں نہیں مانوں گا صاحب کے اندر سرکار کو میں نہیں مانوں گا دیش کے قانون کو بھی نہیں مانوں گا ان کا دیش کے قانون میں وشواس ہوتا تو سپریم کوٹ کا جب گائیڈ لائن ہے اور یہ دوزار چودے کا جب پھینسلہ آیا ہوا ہے اس کو مانتے نہیں ہے کیا ان کو پتہ نہیں ہے ارون کیجری وال جی کی جگہ اگر لالو پرساد یادب یا کوئی اور ہوتا تو ہم مان سکتے تھے کہ بھئی ان کو اتنی نولیج نہیں ہے آدیش آیا تو انگریجی میں ہوگا شاید نہیں پڑھ پائیں ہوں گے لیکن کیجری وال جی آئی ایٹی کے پڑھے ہوئے سب سے زیادہ پڑھے لکھے کہہ جانے والے اپنے آپ کو ان کو نہیں پتا ایسا نہیں ہو سکتا پتہ تو ہے پتہ ہوتے ہوئے بھی ٹکراؤ پیدا کرنا یہی تو چال ہے تاکہ جنتہ کے بیچ میں جائیں تو جنتہ کو برمیت کریں ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا صاحب بھئیہ کام آپ کو کیا کرنا ہے ان کا ادھارن دیکھا تھا آپ نے کیا کیا تھا انہوں نے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو چار سو سینٹیس فیلو اور ایسوسی ایٹس فیلو یہ بھرتی کر دیئے عام آدمی پارٹی کے اپنے کارکرتہ کوئی انٹرویو کوئی ٹیسٹ کوئی اوپن آپ نے سنا کہیں کیسے اس ایسوسی ایٹس فیلو اور فیلو کی بھرتیاں ہو رہی ہیں فیکنسی نکلی ہے کہیں انٹرویو اور ریٹن ٹیسٹ ہو رہا ہے نہ جس کو مرج اٹھائے اٹھا دو تو پھر جو ہے ایل جی صاحب تو کریں گے کہ بھی یہ گھپلا نہیں چلے گا آپ اپنا اپنے اپنے لوگوں کو بھر دو گے یہ نہیں چلنے والا ہے اور اس لیے آپ کو بتائیں بوکھلات صاحب صاحب دکھائی دیتی ہے اصلی کل ملا کر بات یہ ہے کہ اپنی بھاننے باجی اور یہ سب کرنے میں یہ ماہر ہے لیکن ڈلی کے ایل جی کا بھلا ہو کہ جو ان کی ہر اس طرح کی کارگجاری پر نجر رکھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا اسی طرح ایف بیو یونٹ بنا دی تھی ایف بیو یونٹ کے بارے میں پتہ لگا کہ فیڈ بیک یونٹ مطلب اپنے ہی نیتاؤں کی جاسوسی کرا رہے تھے کہ میرا نیتا کون کس سے بات کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا اپنے ہی لوگوں کو بٹھا دیا کہیں ڈھابے پہ ہریانے میں اور وہیں سے فون ملا رہے ہیں ہاں جی میں بی جے پی کا آدمی بول رہا ہوں آپ کو اتنے پیسے ملیں گے ادھر ریکوڈنگ کر دو کہ بھئی جو کوئی بی جے پی کا لیڈر پھون کریں اس کی ریکوڈنگ کر دو اور پھر پریس کونفرنس کر دی ہمارے نیتاؤں کو توڑنے کی کوسس کی جاری ہے ہمارے ویدائکوں کو بیس بیس کروڑ روپے کا آفر آ رہا ہے جب میڈیا میں بی جے پی نے کہا دکھاؤ سبوت تو پھر سٹی پٹی گم کیونکہ فرجی چیزوں سے لوگوں کی سہنبوتی بٹورنا فرجی چیزیں لاکر خبریں لانچ کرنا خبروں میں بنے رہنا یہ سب اگر کلاکاری کسی سے سیکھنی ہے تو وہ عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں سے سیکھنا چاہیے اب آپ کو بتا دیں کہ دیش کے اندر چرچہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کوئی اس طرح کے میڈیا کا درپیوک کرنے والا اور فرجی باتیں کرنے والا یدی کوئی ہے تو وہ ہے عام آدمی پارٹی اس کے علاوہ باقی سب پارٹی چناو لڑتی ہیں قائدے سے کام کرتی ہے اس دیش میں سب سے پرانی پارٹی کونگریس ہے آپ دیکھیں راہل گانڈی کو بھی ہم ہستے ہیں کئی چیزوں پر لیکن اتنا بڑا وہ ایسے کام نہیں کرتے جہاں جہاں کونگریس کی سرکاریں ہیں کہ صاحب راج پال سے ٹکرا ہو رہا کہیں سنا آپ نے کئی راجوں میں باقی سرکاریں ہیں کیریل کی سرکار چل رہی ہے ممتب انرجی کی اگر بات چھوڑ دیں وہ بھی ال جی سے ٹکراو نہیں کرتی وہاں مدب سوری وہاں تو ال جی کیا راج پال ہے وہاں تو اتنا ٹکراو نہیں ہوتا سب سے زیادہ آپ کو ملے گا تو وہ دلی میں ملے گا کیونکہ یہاں کیجری وال بیٹھے ہیں یہ بھارت جنتہ پارٹی کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ پڑے لکھے ہیں تو سب سے بڑیاں طریقے سے کام چلنا چاہیے درباگ سے ایسا نہیں ہے تو دلی کے ال جی ان پر نظر نہ رکھیں تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے گلی محلے میں ٹھیکے تو کھول ہی دیئے تھے تو کل ملا کر کے یہ ال جی صاحب کے چابک چلا ہے اب دیکھنا ہوگا اس معاملے کو لے کر یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں یا آسانی سے مان جاتے ہیں وندے ماتروں